نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی کے لئے کجاوے نہ باندے جائیں یعنی سفر نہ کیا جائیں ایک مسجد الحرام دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسری مسجد الاقصہ یعنی بیت المقدس کتاب صحیح وقار حدیث نمبر نیبل ون ایٹ نائن درجہ صحیح عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاشت کی نماز صرف دو دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے کیونکہ آپ مکہ میں شاشت ہی کے وقت آتے تھے اور اس وقت پہلے آپ تواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو ایک اٹھ پڑھتے دوسرے جس دن آپ مسجد حقبہ میں تشریف آتے آپ کا یہاں ار افتے کو آنے کا معمول تھا جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوار اور پیدر دونوں طرح آیا کرتے تھے کتاب صحیح وقاری حدیث نمبر ڈبل ون نائن ون درجہ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرے ممبر قیامت کے دن میرے حوث پر ہوگا کتاب صحیح وقاری حدیث نمبر ڈبل ون نائن سک درجہ صحیح میں نے ابو سعید خزری رضی اللہ تعالیٰ نعاو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چار حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شعور یا کسی دیر رحم محرم کے بغیر دو دن کا بھی سفر نہ کریں اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الادہ دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں تیسری حدیث یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کی نکلنے تھک اور اثر کے بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑی جائے چھوتی یہ کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائے مسجد الحرام مسجد الاخصہ اور میری مسجد یعنی مسجد النبوی کتاب صحیح بکاری حدیث نمبر ڈبل ون نائن سیون درجہ صحیح موسیقی موسیقی موسیقی